اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ ورڈ ہائپرٹینشن ڈے کے حوالے سے وجود ہیں ڈاکٹر تنویر حسین شاہ صاحب جو ڈی ایچ کیو ہسپتال بیمبر میں ہارٹ سپیشلیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا طرز زندگی افضان سید کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر تنویر حسین شاہ ہے اور میں ڈی ایچ کیو ہسپیٹل بیمبر آزاد کشمیر میں از ای ہارٹ سپیشلیسٹ کام کر رہا ہوں آج ورڈ ہائپرٹینشن ڈے کے حوالے سے عوام الناس کے لیے میں اپنا یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں ہمارے مہاشرے میں ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہماری خوراک کی وجہ سے اور ہمارے عداد کی وجہ سے ہمارے بلڈ پریشر اکثر روٹین سے زیادہ رہتے ہیں اور یہ بہت سے بیگارڈ کی وجہ بلتا ہے جب بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوگا ہمارے دماغ کی شریعانوں پہ اثر ہوتا ہے ہمارے دل کا دورہ ہونے کا حطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کردے مداثر ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے سسٹم جو جسم میں ہیں وہ اس سے مداثر ہوتے ہیں تو ہمارا یہ فرص باتا ہے کہ ہم اپنا بلڈ پریشر باقائدگی سے چیک کروائیں اور اس کو ایک لیمٹ کے اندر رکھیں اچھا کنٹرول کریں ہمارے یہاں پہ عمومن یہ رواج ہوتا ہے کہ ایک یا دو دن دوائی کھائی جیسی بلڈ پریشر کنٹرول ہوا اس کے بعد ہم میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ابھی کوئی نقصان نہیں ہوگا جو کہ بالکل غلط بات ہے بلڈ پریشر کی کیا کوئی خاص علامات ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی یہ اندر ہی اندر آپ کے جسم کے اندرونی حصوں کو متاثر کرتا ہے اور بہت سی پیچیتگیوں کا باعث بنتا ہے ہائپر ٹینشن ڈے کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام یہ ذہن میں رکھیں اپنی خوراک میں نمک، چکنائی، گوشت اور اس طرح کی دوسری خوراک جو بلڈ پریشر بڑھانے کا باعث بنتی ہے اس کو اعتدال سے استعمال کریں ہیلڈی ڈائیٹ جیسے کہ سبزیاں، پھل، پانی کا زیادہ استعمال یہ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اور اپنی زندگی میں حفظانِ صحت کے حصولوں کے مطابق تھوڑی بہت ورزش باقائدگی سے شامل کریں بہت شکریہ، اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت شکریہ ڈاٹسہ باپ کا جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر تنویر حیاس شاہ صاحب کی گفتگو سنی خدا رہا ان کی باتو پہ عمل کر کے آپ ایک اچھی صحت وان زندگی حاصل کر سکتے ہیں ان کی باتو پہ عمل کیجئے گا اپنے میزمان حارون رشید کو اگرے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ